ایمش کمیونٹی جو سینٹرل امریکہ اور کینیڈا کے مختلف ریاستوں میں رہتی ہے اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں یہ لوگ آج بھی بجلی کے بغیر کاروں کے بغیر ان سب چیزوں کے بغیر رہتے ہیں تو آج ان کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ آج بھی ان سب چیزوں کے بغیر رہ رہے ہیں تو ان کی تعداد دو لاکھ پچاس ہزار سے اوپر ہے جس میں دن پہ دین اضافہ ہو رہا ہے اور یہ لوگ امریکہ کی چوبیس سے زیادہ ریاستوں میں آباد ہیں ان کے بارے میں جو مین انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے گھروں میں دو دروازے ہوتے ہیں ایک دروازہ گھر میں داخل ہونے کے لیے اور دوسرا دروازہ گھر سے باہر جانے کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ لوگ گانے بچانے کو بہت برا سمجھتے ہیں اور مطلب میوزک وغیرہ یہ نہیں سنتے اس کا یہ ہے کہ جو ایون کے ان کے جو چرچ کے گانے ہوتی ہیں ان میں بھی میوزیکل نوٹ نہیں ہوتا تو ان کے جو یہ لوگ پروسرس چیزیں استعمال نہیں کرتے زیادہ تر ایگری کلچر جو یہ خود اگاتے ہیں وہی چیزیں کھاتے ہیں وہی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جو ان کے خواتین ہیں ان کے سر پر ایک بونٹ ہے جیسے کہ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں ایک ٹوپی ٹائپ چیز انہوں نے لی ہوئی ہے اس میں ان کو اس طرح آپ الگ کر سکتے ہیں جو لوگ غیر شادی شدہ ہوتی ہیں ان کے سر پر کالے رنگی ہوتی ہے یہ ٹوپی اور جو لوگ شادی شدہ ہوتی ہیں ان کے سر پر سفید کلیر کی ٹوپی ہوتی ہے تو ان کو اس طرح آپ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں جو شادی ہوتی ہیں ان کی وہ بھی عام شادیوں کی طرح نہیں ہوتی شادی کا فنکشن دولن کے گھر پہ ہوتا ہے دولن اپنا جو ڈریس ہے وہ خود بناتی ہے اور پھر اس کا سنبھالنے کی ذمہ داری بھی اس کی ہے تو وہ اسے سنبھال کے رکھتی ہے اور بعد میں جو بھی اچھے فنکشن بڑے فنکشن ہوتی ہیں وہ اپنا شادی کا ڈریس اس پر پہنتی ہے اس کے بعد جو دولن ہوتی ہے مطلب شادی سے بعد وہ بال نہیں کارتے جو دولا ہوتا ہے لڑکا وہ شادی تک اپنے بال کار سکتا ہے اس کے بعد وہ بال نہیں کارتے وہ اپنی جو داری ہے اس کو بڑھاتی ہیں اور جو مونچے ہیں انہیں منواتے ہیں اور سر کے بال بھی لمبے رکھتے ہیں جو لوگ ان میں بال کارتے ہیں ان کو بہت یہ برا سمجھتے ہیں اور جو کارتا ہے اس کو بھی یہ لوگ بہت برا سمجھتے ہیں یہ لوگ جیسے کہ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں یہ فون وغیرہ بھی بہت کم استعمال کرتے ہیں آپ کمیونٹی میں لوگ کچھ فون استعمال کرنا شروع ہوئے تو ان کے جو شہر ہیں آبادی ہے اس کے باہر اس طرح کا فون بوت انہوں نے لگایا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کانٹیک کرنا ہو تو اس طرح فون بوت پر چاہ کے یہ کانٹیک کر لیتے ہیں جو بچوں کے کھلونی ہیں اس میں بچے عام طرح کے کھلونوں کے ساتھ نہیں کھیلتے بچے ماں انہیں گڑیا ہوئی خود بنا کے سیکھے دیتی ہیں جس کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں اور ان کا چہرہ نہیں ہوتا ان لوگوں کا یہ معنی ہے کہ چہرہ بنانے والا یا خدا کی ذات ہے تو اسے کسی طرح سے بھی وہ کمپیر نہیں کرتے بس کپڑے الگ کلر کے گڑیاں کو بنا دیتی ہیں اور اس کا چہرہ نہیں بناتے اس کے بعد جو ان کی خواتین ہیں وہ پلکل میک اپ کاسمیٹکس اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرتی کوئی جیولری نہیں پہنتی مطلب ایرنگز بھی نہیں پہنتی کوئی بھی جیولری کے نام پہ چیز نہیں پہنتی کوئی کاسمیٹک استعمال نہیں کرتی اور بلکل سادھا رہتی ہیں تو اس کے علاوہ ان کے جو ان میں جو اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو خواتین ہیں جو ان کی فیملیز ہیں ان میں بچوں کی تعداد سات سے دس ہوتی ہے یہ لوگ کو انٹرسپشن اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تو ان لوگوں میں زیادہ تر لوگ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں جو لوگ اگر کوئی کمیونٹی چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے اس کو دوبارہ وہ کمیونٹی میں ایکسپٹ نہیں کرتے جو ایک دفعہ چھوڑ کے چلا گیا تو چلا گیا آج بھی یہ لوگ یہ بگیاں ہیں جن میں یہ سفر کرتے ہیں اسی جو بھی چیزیں یہ اگاتی ہیں جو بھی فارمنگ میں چیز استعمال ہوتی ہے اس میں بھی یہ کوئی نئی چیز استعمال نہیں کرتے وہی پرانی طرح سے حل چلاتے ہیں اور اسی طرح سے یہ پیداوار اپنی بڑھاتے ہیں بگیاں ہیں ڈانکی کارز ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کے لئے اور یہ امریکہ کی ٹوریزم میں بھی بہت بڑا کردار دا کر رہے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھنے کے لئے دوسرے علاقوں سے دوسرے ملکوں سے آتی ہیں یہ ایک انسپریشن ہے باقی لوگوں کے لئے کہ یہ آج کے دور میں بھی ان سب چیزوں کے بغیر زندہ رہ رہے ہیں کیسے رہ رہے ہیں یہ تو وہاں جا کے انہیں دیکھ کی پتا چلے گا تو یہ تھی کچھ چیزیں ان میں جو بچوں کی پڑھائی ہے وہ آٹھ گریٹ تک ہوتی ہے فارمل پڑھائی اس کے بعد یہ بچوں کی